ستمبر کے ساتھ کے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں سینئر وزیر علیم خان نے سفارشات تیار کر لی ہیں یکم ستمبر کو ابتدائی سفارشات وزیراعظم عمران خان کو پیش کریں گے آپ کے دور کا ایک نظام تھا اس میں کچھ ڈراؤ بیکس تھے ڈراؤ بیکس یہ تھا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس میں بہت سارے پاورز جو ہیں وہ نازم کو دی گئی تھی لیکن ڈراؤ بیکس یہ تھا کہ اس کے اوپر چیک ان بیلنس نہیں تھا مشرف صاحب کے دور کا تھا اس میں کئی چیزیں بہت اچھی تھیں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے سفارشات ہیں وہ تیار کریں گے سیٹرڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے بلائیا ہوا اور ہم اس میں اپنی سفارشات ساتھ لے کے جائیں گے اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ اپنی انپوٹ دے گی ہم کوشش کریں گے کہ پوری سارے لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو لے کے میں نچلی سطح سے دیکھ رہا ہوں آج ہماری جو بہن ہے جو اس وقت ڈسٹرک لاہور کی میمبر ہے میں نے اس کو بلایا تھا اس سے پوچھا کہ وہ کیا دشواریاں فیس کر رہی ہے چیئرمنز یونین کانسلز جو ہیں ان کو بلا رہا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا ایشیوز ہیں ہماری اسی طرح کانسلرز ہیں ان سے بلا کے پوچھ رہے ہیں ہمارے جو ڈپٹی میرز میرز ہیں ان کی اس لیول پہ ہم چیک کریں گے کہ ان کو کیا ایشیوز آ رہے ہیں تو ساروں سے جس جس جوگہ سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کون کون سے مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں عام آدمی کو اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی پہنچنا چاہیے اور اتنا اختیار ہونا چاہیے کم از کم آپ کے الیکٹیڈ آدمی کے پاس کہ وہ لوگوں کے مشکلات جو ہیں ان کو حل کا سینئر وزیر علیم خان نے سفارشہ تو تیار کر لی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں ذلکرد نین رانا سے ذلکرد نین بتائے گا پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیار یہاں زور و شور سے جاری ہیں جی بالکل پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بالکل سینئر وزیر علیم خان نے سفاہ شادہ بھی تیار کر لی ہیں اور یکم ستمبر کو وزیر اعلا وزیر اعظم عمران کان کے ساتھ اسلامباد میں ملاقات ہوگی جس میں سے تمام سپاسچات ان کے آگے رکھی جائیں گی اور مزید پارٹی کی بھی مشابرت کے ساتھ اس بلدیاتی نظام کو سامنے لائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئی نظام میں بلدیاتی نمائندوں کے انتظامی اور مالی اختیارات بھی دیے جائیں گے جبکہ پچھلی اگر حکومت کی بات کی جائے تو اس میں جو بلدیاتی نظام لائے گیا تھا تو اس میں جو چیئرمین یوسی چیئرمین کے پروٹیس بھی سامنے آئے تھے اور ان کو اختیارات اور فنانشلی بھی جو ایسٹروم ہی کیا گیا تھا اور ابھی تک وہ شکایات جو ہیں وہ چر رہی ہیں تو علیم کان سے جو خصوصی گفتگو ہی ہوں اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مشرف دور کا بلدیاتی نظام تھا وہ قدرے بہتر تھا اس میں اس سے کافی جو ہیں وہ اچھی چیزیں لی جائیں گی لیکن اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا تو ہماری حکومت چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے گی اور بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کروانے کے بعد جو نمائندے اس میں منتخب ہوں گے ان کو جو ہے وہ فنانشلی طور پر اور اختیارات کے حوالے سوی جائے وہ سٹرونگ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یکم ستمبر کو جو ہے وزیر اعظم کو سفارتہ جو مکمل کی گئی ہیں وہ آگے رکھی جائیں گی جس پر پارٹی اپنا لائح عمل دے گی پارٹی اپنا لائح عمل پیش کرے گی بہت شکریہ زلف کرنے نانا آپ نے اپڈیٹ کیا